ماں تو وہ مانگے گے ماں کا ہم پر ماں تو وہ مانگے گے ماں کا ہم پر کتنا بڑا اے نسان کہ تیری مانا گے کبھی ہی تیری مانا چھوپے اب وہی آدمی سبحان اللہ بولے گا جو اپنی ماں سے محبت کرتا ہوگا نہیں بولا سمجھ دوں گا گھر میں گھوٹارا چل رہا ہے معاملہ بہت خراب ہے سیر پسٹران ملائدہ فرمائے کہ ماں تو وہ مانگے گے ماں کا ہم پر کتنا بڑا اے نسان کہ ماں کا ساتھ نہ چھوپے کبھی ہی تیری مانا روپے اور ماں کا ہسایا جس کے سر پر ماں کا ہسایا جس کے سر پر وہ تو بڑا گھنوان کہ ماں کا ساتھ نہ چھوپے کبھی ہی تیری مانا روپے بند پس کر رہا ہوں ملائدہ فرمائے جتنے لوگ ڈبے کا دودھ پی کر بڑے ہوڑے ہیں وہ خاموش رہے اور جو ماں کا دودھ پیے ہیں وہ ضرور بولیں گے کہ آچل میں وہ ہم کو چھپا کر آچل میں وہ ہم کو چھپا کر خون جگر کا پلاتی ہے آچل میں وہ ہم کو چھپا کر خون جگر کا پلاتی ہے خود بھو کی سو جاتی ہے خود گینے میں رہ کر ہم کو خود گینے میں رہ کر ہم کو سوکے میں وہ لٹاتی ہے اچھی نید سناتی ہے اچھی نید سناتی ہے کہ ماں کے ایک اگسان پہ اپنا ماں کے ایک اگسان پہ اپنا اور اگران ایک شیر اور پیش کر آؤں ملائلہ فرمائے اس دنیا میں دو آدمیوں کو چھوڑ کر کے ہم سب کے آدم علیہ السلام جو ہمارے باپ ہیں اور ہماری ماں حضرت حبہ کو چھوڑ کر سبھی لوگ ماں سے پیدا ہیں میں شیر پیش کر آؤں ملائلہ فرمائے کہ ماں کسی کم مجھے ماں کسی کم مجھے ماں کسی کم سے دنیا بھر میں کیسے ہی کیسے لال ہوئے گوش ہوئے عبدال ہوئے ماں کے قدموں کو چھوڑتے ہی ایسے معلہ مل ہوئے ماں کے قدموں کو چھوٹے ہی ایسے مالا مال ہوئے سر تاپا خوشحال ہوئے کہ ماں نے دعا جس کو بھی دی ہے ماں نے دعا جس کو بھی دی ہے اس کی موچی شاہان کے ماں کا شاد نہ چھوٹے کبھی تیری ماں نہ روٹے ہاں ماں کا شاد نہ چھوٹے کبھی تیری ماں نہ روٹے سمان اللہ سمان اللہ اور مانا ہوتی کہ مانا ہوتی تو نہ ہوتا مانا ہوتی یہ نہ ہوتے مانا ہوتی میں نہ ہوتا مانا ہوتی تم نہ ہوتے مانا ہوتی یہ سچ ہے یہ حقیقت ہے کول نبی ہے ماں کے قدموں کے نیچے ہی جہنت ہے کول نبی ہے ماں کے قدموں کے نیچے ہی جہنت ہے بس رحمت ہی رحمت ہے بس رحمت ہی رحمت ہے کہ ماں کے لئے گھر دینا پڑے تو ماں کے لئے گھر دینا پڑے تو دینا پڑے تو چاہاں کہ ماں کا ساتھ نہ چھوٹے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت مسلکِ عالی حضرت شانِ اولیاء کون پرین نعرہِ تکبیر کہ ماں کا ساتھ نہ چھوٹے کبھی ہی تیری ماں نہ روٹے اور رات وہ میں نے واقعہ سنا تھا کہ شخص اپنی ماں کا سر کاٹ کے چلا راستے میں ٹھوکر لگی زمین پر گرا تو سر سے آواد آتی ہے کہ بیٹا تیرے کہیں چھوٹ تو نہیں آئی اس مندر کو میں نے اس شیر میں کہتے کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ماں کا دل تو ماں کا دل ہے اس جہسانہ پاؤگے دھوٹتے ہی رہ جاؤگے دھوٹتے ہی رہ جاؤگے دھوٹتے ہی رہ جاؤگے رب کی لانت نازل ہوگی ماں کو جو تڑ پاؤگے چین کہیں نہ پاؤگے چین کہیں نہ پاؤگے سر کا دل کانین کشت دو سر کا دل کانین کشت دو بس یہی فرمان کہ ماں کا دل نہ تو پہےے کبھی ہی تیری ماں نہ روٹے ماں کا دل نہ تو پہےے کبھی ہی تیری ماں نہ روٹے ہماں کا دل نہ تو پہےے کبھی ہی تیری ماں نہ روٹے ہماں کا ساتھ نہ چھوٹے کبھی ہی تیری ماں نہ روٹے کہ ماں کے دودھ کا ترض چکانا میرے بس کی بات نہیں اب جو جو کرد چکا سکتا ہے ذرا وہ ہاتھ اٹھا دیں کون ایسا مائی کا لال ہے جو اپنی ماں کے دودھ کا کرد چکا سکتا ہے کوئی ایسا کتنے بڑے جلسے میں کوئی بھی نہیں ہاں ہے ایک صاحب ذرا ملیئے ان سے پیچھے جا کر کے جو یہ بول رہے ہیں کہ ہم اپنی ماں کے دودھ کا کرد چکا سکتے ہیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے ایک آدمی تو ملا ہے کہ ہم اپنی ماں کے دودھ کا کرد چکانا تیرے بس کی بات نہیں یہ تیری اوقات نہیں یہ تیری اوقات نہیں ماں سے افضل بی بی اور بچوں میں کوئی ذات نہیں یہ مامولی بات نہیں یہ مامولی بات نہیں کچھ بھی ہو سجاد مگر تُو کچھ بھی ہو سجاد مگر تُو ماں کا رکھنا دیان کہ ماں کا ساتھ نہ چھوٹے دوستو اگرچہ آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا آدمی بارگاہ رسالت میں حدیائی ناتیش کریں آنے والے شاعر کا استقبال نارہائی تقبیر و رسالت کے ساتھ باب آدھے پلد خیر مقبل کیجئے اور جی لگا کر بولئے نارہی تقبیر نارہی رسالت مسلکِ عالی حضرت عرصِ مقدس شاعر و اسلام سجاد نظامی نارہی تقبیر آنے والے شاعر کا استقبال چار مصنوں کے اندر کرنے جا رہا ہوں اور سجاد نظامی سے گزارش کرتا ہوں کہ سجاد باہر پہ آؤ تو کوئی بات بنے سجاد باہر پہ آؤ تو کوئی بات بنے کلی کلی جو کھلاؤ تو کوئی بات بنے بہت ہی ناظ ہے تم کو جو اپنے لہجے پر نبی کی ناظ سناؤ تو کوئی بات بنے بارگاہ رسالت میں شاعر اسلام جنابی سجاد نظامی دیکھتا ہوں مجھتا ہوں مجھے میرا پورا وقت دیا گیا ہے تو میں اب اپنا پورا کام کر کے رہوں گا چاہیں آپ راضی ہوں یا ناراض ہوں اب وہ لوگ ذرا ہاتھ اٹھا دیں جو نات کو سننا چاہتے ہیں اب وہ لوگ سننا ہاتھ اٹھا دیں جو گھر جانا چاہتے ہیں کوئی بھی نہیں ہے اب ہاتھ اٹھا کر کے بتائیے کہ بول کر سنیں گے یا خاموش رہ کر سنیں گے چلیے دیکھتا ہوں آپ کتنے اپنے وعدے پر پابند رہتے ہیں میں نات پاک کا مطلع پیش کر رہا ہوں سمات فرمائے جب تک ایک ایک آدمی کی شرکت مجھے نہیں مل جائے گی میں حاصل آگے نہیں بڑھوں گا مطلع پیش کر رہا ہوں ایکو اس کا بڑھائی ہے جب یہ میرا ہاتھ اٹھے آپ اسے اپنا کوٹ سمجھئے اس کے پیچھے ہاتھ بھاکا کے سبحان اللہ بول دیئے کہ میں نے کب کہا مجھے دنیا کمال دے میں نے کب کہا مجھے دنیا کمال دے میں نے کب کہا مجھے دنیا کمال دے کہ مجھ کو غدا بنا کے مدی میں جال دے مجھ کو غدا بنا کے مدی میں جال دے الحمدللہ آپ لوگوں نے یہ کٹورا جو سامنے رکھا ہے اس کو بڑی دیر سے میں سوچ رہا ہوں اللہ یہ کیا چیز ہے اب جب رکھا ہے کہ اس کو بھرنے کی کوشش کی دے گا میں شہر پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیں کہ میں نے کب کہا مجھے دنیا کمال دے میں نے کب کہا مجھے دنیا کمال دے تم مجھ کو تم کو ان کو ہم کو سب کو غدا بنا کے مدی میں جال دے سب کو غدا بنا کے مدی میں جال دے سب کو غدا بنا کے مدی میں جال دے بند پش کراؤں سماعت فرمائیں اور جو جو غلام حسین ہے اور محمد کے نام پر جان دینا چاہتا ہے وہ ضرور بولے گا اور جو نہیں دینا چاہتا ہے وہیں خاموش رہے گا کہ مجھ کو غدا بنا کے مدی میں جال دے کہ کہتے رہے بلال یہی ہر مطام پر کہ نکلے گی میڈی جان محمد کے نام پر ایسا ہی ایسا ہی ایسا ہی میں مجھ کو غدا بنا کے مدی میں جال دے مجھ کو غدا بنا کے مدی میں جال دے بہت اچھے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب اور ایک دعا کر رہا ہوں اگر یہ قبول ہو جائے تو انشاءاللہ ہمارا پورا سماج صاف ہوگا جو حضور کو اپنی طرح کہتے ہیں ان کی قسمت میں کیا لکھائے سماج حرمائے کہ جو بھی حضور کو کہے اپنی طرح بشر کہ اس طرح اٹھائے پھرتے رہے یہ بدل بدل کہ اس طرح اٹھائے پھرتے رہے یہ بدل بدل ایسے بنا ایسے بنا فیپوں کو جہاں سے نکال دے سبحان اللہ اور ایک سچے عاشقی کیا تمنا ہوتی ہے اگر آپ بھی مدینہ جانا چاہتے ہیں اور میں نے آپ کی دل کی بات اگر کہوں گا تو آپ ضرور بولئے گا میں شیر پہنچا رہا ہوں سماتھ فرمائے کہ مودت سے میرے دل میں بسی ہے یہ آجزو مودت سے سب کے دل میں بسی ہے یہ آجزو مودت سے میرے دل میں بسی ہے یہ آجزو کہ جلوہ رسول پاک کا دیکھو مرو برو جلوہ رسول پاک کا دیکھو مرو برو مولا تو مولا تو مولا تو میں نے قلب کی مولا تو سب کے قلب کی حضرت نکال دے کہ سب کو قدع بنا کے مدینے میں ڈال دے مجی کو قدع بنا کے مدینے میں ڈال دے ارے کیا کہہ رکھا بھائی سجاد بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ سب کو قلب کیا کہ کیوں ڈوبتا ہے نے میرے آتا کا نام لے تجھ کو ابھی تجھ کو ابھی کنار تجھ کو ابھی کنار یہ دریاں اچھال دے کہ مجھ کو قدا بنا کے مدین میں ڈال دے سب کو قدا بنا کے مدین میں یا رسول اللہ زندہ بات سبان اللہ سبان اللہ آپ میں مقدے کا شیر پیش کر رہا ہوں دعاوں کے ساتھ سمات فرمائیں کہ مجھ کو قدا بنا کے مدین میں ڈال دے کہ تا زندگی حضور کی نا تیل کا کرو تا زندگی حضور کی نا تیل کا کرو کہ سجاد اپنے رب سے میں اتنی دعا کرو سجاد اپنے رب سے میں اتنی دعا کرو کیا کہ فکر دے فکر دے دے جانی کا فکر دے دے جانی کا حسن خیال دے کہ مجھ کو قدا بنا کے مدین میں ڈال دے سب کو قدا بنا کے مدین میں ڈال دے مجھ کو قدا بنا کے مدین میں ڈال دے سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات اور سننا چاہتے ہیں بیٹھ جاؤں تو پورا مجمع محبت سے بولیے سبحان اللہ اور ازران اسے ایک نات کا مطلع بھی ہے یہ نات کا مطلع بھی ہے اور آپ کے لئے ایک ذمہ داری بھی ہے میں آپ کو دے رہا ہوں اسے آپ قبول کر لیجئے گا اگر آپ نے اس مطلع ہی میں اپنی ذمہ داری کو نبھانا شروع کر دیا تو انشاءاللہ میں آگے نات پڑھوں گا کہ کہ دو کہ دو مچل کے سبحان اللہ کہ سارے مل کر کے بولو سبحان اللہ ایک ایک شخص کی آواز یہاں تک آنی چاہیے کہ ہاتھ اٹھا کر کے بولو بولو ہاتھ اٹھا کر کے بولو سبحان اللہ کہ کہ دو کہ دو مچل کے ہاتھ اٹھا کر کے بولو سارے مل کر کہ دو سبحان اللہ بولو بولو میں چل کے سبحان اللہ کہ دو کہ دو میں چل کے جب میں رکھوں تو بھی آپ کو بولنا ہے اور میں بولتا رہوں تب بھی آپ کو بولنا ہے کہ کہ دو کہ دو میں چل کے ہاتھ اٹھاؤ کر کے بولو کہ میں پڑھوں نہ تبا کے رسول اللہ کہ دو کہ دو میں چل کے سبحان اللہ بولو بولو میں چل کے بہت اچھے بہت اچھے بہت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اس محلے کو سلامت رکھیں اور انہیں کروڑپتی بنا دیں اور یہ والا محلہ بلکل خاموش بیٹھا ہے اگر نہیں بولا تو اگلی بار میں بہت اچھی دعا کروں جندگی بھر یاد رکھیں گے میں شیر پیش کراؤں سماعت سرمائے کہ یا الہی ہو میدی دعا یہ قبول یا الہی ہو میدی دعا یہ قبول یا الہی ہو میدی دعا یہ قبول حبی بن جاہے آقا کے قدموں کی بھول حبی بن جاہے آقا کے قدموں کی بھول کہ جب مروں تو زبا پہ کہ جب مروں تو زبا پہ جب مروں تو زبا پہ وہ الہی لہا تہدو تہدو میں چلتے صبح رسول اللہ بولو بولو میں چلتے سلام اللہ اور ایک ہرنی نے یا رسول اللہ کہا تو اس کو قید سے رہائی نہیں گئی ہم تو غلام رسول ہیں ہم یا رسول اللہ کہیں گے تو ہر غم سے رہائی نہیں جائے گی شیر پہ اس طرح سماعت فرمائے کہ ایک ہرنی کو جس دم لیا تھا پسا ایک ہرنی کو جس دم لیا تھا پسا ایک ہرنی کو جس دم لیا تھا پسا فضل حد پید سے ہو گئی وہ رہا فضل حد پید سے ہو گئی وہ رہا کہ جب کہا ہرنی مدد جب کہا ہرنی مدد یا رسول اللہ کہہ دو کہہ دو میں چل کے ہاتھوں پھا کرتے بولو صبحان اللہ اپنے ذہن کو حاضر رکھئے بی ایس ایل کی طرح نہیں بلکہ ریلائنس کی طرح کام کیجئے میں شیر پیس کر رہا ہوں سماعت فرمائے اور ایسا شیر دی رہا ہوں انشاءاللہ آپ کے موہ میں پانی آ جائے گا کہ ہم بھی ہو جاؤں پھر کابلے احترام ہم کو مل جائے جنت میں آلا مقام سب کو مل جائے جنت میں آلا مقام یہ ناتے سن کے وہ کہہ دے ناتے سن کے وہ کہہ دے ناتے سن کے وہ کہہ دے جزا کل نہ کہہ دے میں چل کے سبحان اللہ بولو بولو میں چل کے اور ادرات اس مہینے کی مناسبت سے میں شیر پیش کر آؤں سماعت فرمائے کہ لیلہ آنے لگی کہ لیلہ آنے لگی ہر طرف کھیتیاں لیلہ آنے لگی ہر طرف کھیتیاں کوئی بھوکا رہے گا نہ پیاسا یہاں کوئی بھوکا رہے گا نہ پیاسا یہاں کہ آگئے اب جہاں میں آگئے اب جہاں میں اب جہاں میں حبیب بولنا کہتے کہتے نہ چل کے سبحان اللہ سارے ملے کر بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اور ادنا میں متے کا شیر پیش کر رہا ہوں اور آپ کو چیک کر رہا ہوں کہ کس کس آدمی کو اس واقعے میں یقین ہے اور کس کو یقین نہیں ہے جس کو یقین نہیں ہوگا میں سمجھوں گا یہ ڈائریکٹ والا ہے میں شیر پہچا رہا ہوں سماعت فرمائے کہ غوثِ عاظم نے سجا دے ایسا کیا ایک اشارے سے مردے کو زندہ کیا ایک اشارے سے مردے کو زندہ کیا ایک اشارے سے مردے کو زندہ کیا کہ صرف اتنا کاروں موسیقی کہ صرف اتنا کاراں صرف اتنا کاراں کم بے اذن اللہ صرف اتنا کاراں بولو بولو میں چل کے سبحان اللہ کہ ہاتھوں پھا کر کے کہنے دو ازرا مجھے یہ بتائیے کہ یہ ناعت آپ کو اچھی لگی یا نہیں بلکل دل سے بولنا سبحان اللہ اچھی لگی تو پورا مجمع محبت سے ہاتھ بھا کر بولے سبحان اللہ اور آپ کے دل کی بات کہہ رہا ہوں دوسرا مطبع پیش کہہ رہا ہوں سماعت سرمائیں کہ بزموں میں نا تو سجا دو نے جب پڑی بزموں میں نا تو سجا دو نے جب پڑی جھوموں کر ساری محفل یہ کہنے لگی جھوموں کر ساری محفل یہ کہنے لگی جھوموں کر ساری محفل یہ کہنے لگی کیا ہے ناعت آپ کی پڑی کہ ناعت آج پڑی ناعت آج پڑی ہوتی اور قسم اللہ کی رزوی میرا ایمان کہتا ہے نہ ہوتا گم بدے خضرات و ہریالی نہیں ہوتی نہ ہوتا گم بدے خضرات و ہریالی نہیں ہوتی شائر اسلام جنابی سجاد نظامی بہت اچھے کلام سے نواد رہے تھے جانے والے کہ سارا پانی چھوکے ہوتوں سے گلابی کر گیا سارا پانی چھوکے ہوتوں سے گلابی کر گیا اور یہ نبی کی مچھلیوں تک کو شرابی کر گیا اور بس اتنا ہی نہیں مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جب وہ ناعت پاک پڑ رہے تھے تو ہر نبی کا عاشق یہاں بیٹھے بیٹھے جھوم رہا تھا اور قیفے سروں میں ڈیوب کر زبان حال سے یہ بول رہا تھا کہ نبی کی ناعت سن کے دل کو سننی کے قرار آیا نبی کی ناعت سن کے دل کو سننی کے قرار آیا ہوا شیطان کو نزلا وحابی کو بخار آیا نبی کی ناعت سن کے دل کو سننی کے قرار آیا ہوا شیطان کو نزلا وحابی کو بخار آیا اور وہ کہ کشان گئی کہ ستارے چلے گئے یہ کیا گئے کہ سارے نظارے چلے گئے حضرات آئیے شاعر اسلام کی ناعت پاک کے بعد کہ سورج کا چمک نہ تو بس ایک بہانہ ہے سورج کا چمک نہ تو بس ایک بہانہ ہے سرکار کے جلبوں سے روشن یہ زمانہ ہے سرکار کے جلبوں سے روشن یہ زمانہ ہے سورج کا چمک نہ تو بس ایک بہانہ ہے سرکار کے جلبوں سے روشن یہ زمانہ ہے سرکار بلائی تو تیباغ میں جانا ہے کہ خود کھانا نہیں کھایا کھایا ہے ہم جیسے غریبوں کو شینے سے ندایا ہے ہم جیسے غریبوں کو شینے سے ندایا ہے اے پیاد یلی تیرا ایک ایسا بھرانا ہے اے پیاد یلی تیرا ایک ایسا بھرانا ہے کہ پڑھے پڑھے درودوں کو تک دین جگانا ہے پڑھے درودوں کو تک دین جگانا ہے اور آج ہمیں اپنی چھوڑی کو بھرانا ہے اور آج ہمیں اپنی چھوڑی کو بھرانا ہے کیوں کہ سرکاد کی محبل ہے سرکاد کی محبل ہے سرکاد کو آنا ہے سرکاد کی محبل ہے سرکاد کو آنا ہے اور وہ شان میں گالی ہے وہ ہمد کے والی ہے وہ شان میں حالی ہے وہ ہمد کے والی ہے مایوس نہیں ہوتے جو ان کے سوالی ہیں کہ دلالباد میں خواہ جا کے رحمت کا خزانہ ہے دلالباد میں خواہ جا کے رحمت کا خزانہ ہے موسیقی کہ غوصے سمدانی کی موسیقی موسیقی جانے یا مولا علی جانے رب جانے نبی جانے یا مولا علی جانے کہ بغداد میں رہ گی کل بھی بغداد میں رہ گی کل بھی نظروں میں زمانہ ہے بغداد میں رہ گی کل بھی نظروں میں زمانہ ہے کہ جو دل میں لیے میرے آقا کی مغابت ہے یعنی آلہ حضرت دنیا کی ضرورت ہے یعنی آلہ حضرت دنیا کی ضرورت ہے اس نام سے باطل کے دل کو دہنانا ہے اس نام سے باطل کے دل کو دہنانا ہے یعنی آلہ حضرت کہ یا خواجہ پیا سن لو فریاد دکھے دل کی کہ یا خواجہ پیا سن لو فریاد دکھے دل کی سجاد تملنا ہے بلا ہے یہ مہدل کی سجاد تملنا ہے بلا ہے یہ مہدل کی میدانی قیامت میں ہم سب کو بچانا ہے میدانی قیامت میں ہم سب کو نبانا ہے ہم سب کو نبانا ہے میدانی قیامت میں ہم سب کو نبانا ہے سورج کا چمک نہ تو بس ایک بہانہ ہے سرکار کے جلبوں سے زوشن یہ زمانا ہے اوہ کی سیج میری پھولو کسی جی میری پھولو کسی جی میری ہر کے رہے گزر میں ہے پھولو کسی جی میری ہر کے رہے گزر میں ہے میں ہوں سفر میں گمبت خزرا نظر میں ہے میں ہوں شفر میں گمبت خزرا نظر میں ہے پھولو کسی جی میری ہر کے رہے گزر میں ہے میں ہوں شفر میں گمبت خزرا نظر میں ہے بند پشکر آؤں شماعت سرمائے کہ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھانے جائے تھوڑی خان ان کے آس تانے سے کہ دہیں گے ماں دہیں گے ماں پرشتے لاتے رہیں گے ہر ایک پر پرکتے گل کھناتے رہیں گے ہر ایک پر خواہ کے ددے دسول میں خواہ کے ددے دسول اگر دتے گھر میں خواہ کے ددے دسول سوالے اگلگتے اسم میں وہ شفر میں گم بدے خزنا نظر میں ہے اور دراتی شیر بھی لیکن کہ نور کے چشمیں لہرائیں ہاں نور کے چشمیں لہرائیں دریاں بہیں انگلیوں کی کرامت بلا کو سلا اوٹھی اوٹھی جو ان کی یونگنی تو کیا کیا نکل دیا اوٹھی جو ان کی یونگنی اس کا نشان آج بھی دیکھو کمرنے ہیں میں وہ شفر میں گم بدے خزنا نظر میں ہیں اور بھینی سوہانی صبحوں میں تھندک جگر کی ہے بھینی سوہانی صبحوں میں تھندک جگر کی ہے کلیاں کلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے میرے شفر میں موسیقی 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 خزاہ خزاہ ہم ششن نبار ہے تیبا کی جو سو جو میں جب ہی خمار ہے نگتا ہے جیسے خل لگتا ہے جیسے خل میری ہر ددر میں لگتا ہے جیسے خل میری ہر ددر میں ہوں شفر میں گم بدے خز زراہ نظر میں پھون سو جو اسے جیسے میری ہر کے گزر میں ہوں سفر میں گم پھتے خز زراہ نظر میں ہے اور سرور کہوں کے مالکو مالا کہوں تجھے اور باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اور لیکن نظر نے ستن سخل اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے کہ اللہ آقا 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 اللہ سف سے آلا گئے پھر وہ صفحہ کی ذات دونوں جہاں میں اونچی ہے میرے نبی کی بات پہلا ہوا جو دور پہلا ہوا جو دور یہ شام ہو شہر میں ہے پہلا ہوا جو دور یہ شام ہو شہر میں ہوں سفر میں گھن گھن بات خزرا نظر میں ہے پھول لو کسے جمیری ہر کے گزر میں ہے میں ہوں شخصر میں گھن بات خزرا نظر ہے کہ میرے بابا میرے تذبرات کا عالم نہ پوچھئے کیوں ہو گئی آنک میری نم نہ پوچھئے سجاد محس تنا تے سجاد محس تنا تے شہی پہ دو پر میں ہوں سب سل گم بد خزرا نظر میں پوچھ پھولوں کسے جی میری حد کے دن گزر میں ہے میں ہوں سب سب میں گم بد خزرا نظر میں ہے کہ پھولوں کسے جی میری پھولوں کسی ہے جی میری پھولو کسی ہے جی میری ہر کے رہے گزر میں ہے کسی ہے جی میری ہر کے رہے گزر میں ہے میں ہوں شفر میں گمپت خزرا نظر میں ہے میں ہوں شفر میں گمپت خزرا نظر میں ہے پھولو کسی ہے جی میری ہر کے رہے گزر میں ہے میں ہوں شفر میں گمپت خزرا نظر میں ہے کے ہاں جی اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پیلیج میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھی اس بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو لاؤ تو آپ تک آسانی سے یہ حضرات اب ایسے شیر پیش کروں کہ آپ ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کیجئے حضرات ایسے شیر بھی پیش کروں کہ آپ حضرات ان پر عمل کریں تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے اور سرکار کا وہ آلی دربار ہے کہ جہاں جبریل بھی سر جھکا کر کے جاتے ہیں سمات فرمائیں مچل کے سارا مجمع محبت سے کہتے ہیں کہ دل میں جمال گم بدخز راب ساکھ دے دل میں جمال گم بدخز راب ساکھ دے دل میں جمال گم بدخز راب ساکھ دے دل میں جمال گم بدخز راب دے دل میں جمال گم بدخز راب ساکھ دے ان کی بللدیوں کو بھی نظر جھکا کر دے ان کی بللدیوں کو بھی نظر جھکا کر دے اور حضرات بالخصوص اہل ستیج کی توجہات کا طالب ہوں حاصل کلام شیر پیش کرنا ہوں سمات فرمائیں کہ صدرہ پہ بھی اجالے گا رہی را کے دے صدرہ پہ بھی اجالے گا رہی را کے دے صدرہ پہ بھی اجالے گا رہی را کے دے صدرہ پہ بھی اجالے صدرہ پہ بھی اجالے گا رہی را کے دے صدرہ پہ بھی اجالے گا رہی را کے دے پہنچے قدم کہا سے کہا مصطفیٰ کے دے پہنچے قدم کہا سے کہا مصطفیٰ کے دے اور پھڑ جائے گی کلیجے یہ شیر حضرت علامہ کاری عاشق الرحمن صاحب قبلہ کی جانے سے پیش کر رہا ہوں کہ پڑ جائے گی کلیجے مٹھن ڈک ابھی ابھی پڑ جائے گی کلیجے مٹھن ڈک ابھی ابھی کہ پڑ جائے گی کلیجے مٹھن ڈک ابھی پڑ جائے گی کلیجے مٹھن ڈک ابھی ابھی عشق رسول عشق نبی کی آگ تو دل میں لگا کے دے عشق نبی کی آگ تو دل میں لگا کے دے نارے تکبیر نارے رسالہ جشن عید ملاد نبی مدرسہ غوثیان سراج الحلوم شہر اسلام سجاب نظامی نارے تکبیر کہ پہنچے تدم کہاں سے کہاں مصطفیٰ کے دے اور حضرت اس شعر پر زیا نور بھائی کی توجہات جب بالخصوص طالب ہوں کیونکہ اس پر کافی کی ذات چاہوں گا بہت اچھا شعر پیش کر رہا ہوں مچل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ عشق رسول خود عشق رسول خود اڑا لے جائے گا تجھے 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 عشق رسول خود عشق رسول خود اڑا لے جائے گا تجھے ٹوٹے ہوئے حباظ ذرا پھڑ پھڑا کے دے ٹوٹے ہوئے حباظ نعرے تکبیر نعرے رسالت جشنید ملات النبی سجاد نظامی نعرے رسالت عشق رسول خود اڑا لے جائے گا تجھے عشق رسول خود اڑا لے جائے گا عشق رسول خود اڑا لے جائے گا تجھے ٹوٹے ہوئے حباظ ذرا پھڑ پھڑا کے دے ٹوٹے ہوئے حباظ ذرا پھڑ پھڑا کے دے پہنچے قدم کہاں سے کہاں مصطفیٰ کے دے اور حضرات بالخصوص سکون کا محول بنائیے اور اس شیر پر عمل کیجئے کہ کبھی آپ کو کسی جلسے میں یا کہیں بھی ایسے ایسے محول میں فس جائیں کہ یہ پتہ نہ لگے کہ یہ دیوبندی ہے یا سنی ہے یا وہاں بھی ہے ادھر کا ہے یا ادھر کا ہے ہمارا ہے یا پرایا ہے تو بیچ مجمے میں سے کھڑے ہو کر کے اس شیر پر عمل کر لینا انشاءاللہ پہچان ہو جائے گی یہ کدھر کا ہے اگر ہمارا ہوگا تو مسکرا کر جواب دے گا اور ادھر کا ہوگا تو موز کا بس جائے گا بہت اچھا شیر پیش کر رہا ہوں سمات فرمائیے مچل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ پہچان جب نہ سننی پہچان جب نہ سننی وہاں بھی کی ہو تجھے پہچان جب نہ سننی وہاں بھی کی ہو تجھے جس نے ہمارے لیے اپنی پوری زندگی فنا کر دی کیا اس کے لیے سارا مجمع ایک بار سبحان اللہ بھی نہیں کرتا کہ پہچان جب نہ سننی کیونکہ میں بھی بہت زدی ہوں روز آن کیسے لوگوں سے پھلا پڑتا ہے ماشاء اللہ بڑے جیتے جاکتے لوگ ہیں کہ پہچان جب نہ سننی وہاں بھی کی ہو تجھے پہچان جب نہ سننی وہاں بھی کی ہو تجھے کہ پہچان جب نہ سننی پہچان جب نہ سنننی وہاں بھی کی ہو تجھے تو احمد رضا کے نام کا نارا لگا کے دے احمد رضا کے نام کا نارا لگا کے دے احمد رضا کے نام کا نارا لگا کے دے اور بریلی کے سرمے کی بات چلی تھی تو شیر میں سرمہ بھی پیش کر رہا ہوں سمات فرمائے بہت اچھا شیر ہے محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ کہ آ جائے گا نظر تجھے اللہ کا جمال کہ آ جائے گا نظر تجھے آ جارے گا نظر تجھے النار کا جمال چل نجد یا بریلی کسر ماں لگا کے دے پہنچے قدم کا گا سکا گا مصطفیٰ کے دے علماء اکرام کے حوالے سے بڑی ذمہ داری کے ساتھی شیئر پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائم کہ قسمت بدل نہ جائے قسمت بدل نہ جائے تو میں ذمہ دار ہوں کہ قسمت بدل نہ جائے کہ قسمت بدل نہ جائے قسمت بدل نہ جائے قسمت بدل نہ جائے تو میں ذمہ دار ہوں سرکار کے غلاموں کی سفر میں تو آ کے دے سرکار کے غلاموں کی سفر میں تو آ کے دے پہنچے قدم کا گا سکا گا مصطفیٰ کے دے کہ ان کی بلندیوں کو بھی نظر جھکا کہ دے اگر آپ سبحان اللہ نہیں بولیں گے تو میں پھر سے وہی سے پڑھوں گا جہاں سے میں نے شروع کیا تھا اچھا بیٹھ جاؤں یا سننا چاہتے ہیں ایک بار جتنا آپ کھانا کھا کر کے آئے ہو اس کا حق ادا کر دیجئے ایک بار محبت کے ساتھ میرا ساتھ دے دیجئے اس کے بعد زندگی میں کبھی آپ کی میری ملاقات ہو یا نہ ہو کوئی پتہ نہیں کب کس کے ساتھ کیا حق سا ہو جائے اس لئے میں نات کا مسئلہ پیش کر رہا ہوں سمات سرمائے کہ کہہ دو کہہ دو میں چل کے سبحان اللہ سبحان اللہ اگر آپ کی سمجھ میں آرہا ہے یہ مطلع تو آپ بولیے گا نہیں تو خاموش بیٹھے رہیے گا کہ بولو بولو میں چل کے سبحان اللہ یہ ایک ذمہ داری دی رہا ہوں آپ اسے قبول کر لیجئے میں چاہتا ہوں کہ یہ مشاعرہ پھر سے اپنی اتنی قاملوں کے ساتھ واپس اسی روش میں آ جائے تاکہ ہم لوگوں کو خوب مد آئے کہ بولو بولو میں چل کے سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کر کے کہہ دو سبحان اللہ سارے مل کر کے بولو سبحان اللہ کہ میں پڑھو نہ دے سبحان اللہ یہ میں پڑھوں نہ تیرا میں پڑھوں نہ تیبا کے رسول اللہ کہہ دو کہہ دو میں چلتے سکوان اللہ سکوان اللہ سکوان اللہ سکوان اللہ قسم خدا کی ایک ہی شیر پڑھ کے بھی بیٹھ جاؤں گا اور پوری سال اپنا پشتا ہے تو میرا بھی ناملی میں شیر پشتا ہوں زمان سرمائے کہ یا الہی ہو میری دعا یہ قبول یا الہی ہو ان کی دعا یہ قبول یا الہی ہو سب کی دعا یہ قبول یا الہی ہو سب کی دعا یہ قبول ہم بھی بن جا اے آقا کے قدموں کی دھول میں بھی بن جا اے آقا کے قدموں کی دھول کہ یا مارے تو دعا پہ یا الہی ہو سب کی دعا پہ یا مارے تو دعا پہ یا مارے تو دعا پہ نعرے تکبیر نعرے رسالت جشن عید ملاد النبی جناب سجاد نظامی مریلی شریف ایک سر اور پیش کرنا ہوں سماز فرمائیں جیسے جیسے آپ میرا ساتھ دیتے جائیں گے میں شیر بڑھاتا چلا جاؤں گا جس شیر پر بھی سمجھ لوں گا کہ اب آپ بلکل لوس پوائنٹ میں ہیں تو میں بیٹھ جاؤں گا سیر پیش کرنا ہوں سماز فرمائیں جب ایک ہرنی نے یا رسول اللہ کہا تو اس کو قید سے رہائی مل گئی ہم غلامِ رسول ہیں اگر یا رسول اللہ کہیں گے تو انشاءاللہ ہمارے ہر مسئلہ دور ہو جائے گی میں شیر پیش کرنا ہوں کہ ایک ہرنی کو جس دم لیا تھا پسا ایک ہرنی کو جس دم لیا تھا پسا ایک ہرنی کو جس دم لیا تھا فضل حق قید سے ہو گئی وہ رہا فضل حق قید سے ہو گئی وہ رہا کہ جب کہا کہ جب کہا حل مدد جب کہا حل مدد یا رسول اللہ کہ دو کہ دو حل مدد یا رسول اللہ حل مدد یا رسول اللہ جس نے اجملاد نبی جس نے اجملاد نبی مدد یا رسول اللہ اللہ کوئی بھوکا رہے گا نہ پیاسایاں کوئی بھوکا رہے گا نہ پیاسا یہاں کوئی بھوکا رہے گا نہ پیاسا یہاں کہ آگئے اب جاغا میں کہ آگئے اب جاغا میں آگئے اب جاغا میں حبیب النا تہتو کرتو سبان اللہ سبان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باز زندہ باز سبان اللہ سبان اللہ بہت اچھے بھئی ماشا اللہ شجات بھئی اور ادرات اب میں مکتی کا شیر پڑھ رہا ہوں سماعت فرمائے میں پڑھتا ہوں اور بھی سکتا ہوں لیکن مائک کی سیٹی میری سمجھ میں نہیں آتی کہ میرے ہی نمبر پر کہا کے خراب کی ہو جاتی ہے میں شیر پڑھ رہا ہوں سماعت فرمائے لیکن انشاءاللہ کوئی بھی خاموش نہیں رہے گا جسے جسے جنت چاہیے وہ ہاتھ اٹھا کر کہ سبان اللہ بولے گا کہ ہم بھی ہو جائے ہاں میں بھی ہو جائوں ہاں ہم بھی ہو جائے پھر کابل احترام ہم بھی ہو جائے پھر کابل احترام ہم کو مل جائے جنت میں آلا مکام سب کو مل جائے جنت میں آلا مکام کہ نہ تو سن کے وہ کہتے کہ نہ تو سن کے وہ کہتے نہ تو سن کے وہ کہتے جزا کل نہ کہتو کہتو مجل کے سبحان اللہ بولو بولو مجل کے سبحان اللہ 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 ہاتھ اٹھا کر کے کہہ دو سارے مل کر کے بولو کہ ساکی کونسر کہ ساکی کونسر شافع محشل ہاں ساکی کونسر شافع محشل سلاللہ علیہ وسلم ساکی کونسر شافع محشل سلاللہ علیہ وسلم کہ بات خدا ہے سب سے بہتر بات خدا ہے سب سے بہتر سلاللہ علیہ وسلم ایک درود پاک ہے آپ اس کو پڑھنے کی پوری کوشش دیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بھرپور سواب ملے گا کہ بات خدا ہے سب سے بہتر سلاللہ علیہ وسلم اتنی آواز سے آپ سلاللہ علیہ وسلم پڑھئے گا کہ اس تیجھ تک آواز آجائے کہ بات خدا ہے سب سے بہتر سلاللہ علیہ وسلم بگ پہ شراؤں سماعت فرمائے کہ کوئی اللہ بولے اللہ اللہ کوئی اللہ بولے اللہ اللہ بولے بولے سبحان اللہ کہ کوئی اللہ بولے اللہ اللہ بھل بھل بولے سبحان اللہ کہ کوئی اللہ بولے سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی اللہ بولے اللہ اللہ بھل بھل بولے سبحان اللہ سب ملکے کبوتل سلاللہ علیہ وسلم کہ پڑھتے ہیں سب ملکے کبوتل سلاللہ علیہ وسلم اور ادرات یہ شیر بھی دیکھیں بہت ہی خوبصورت شیر پیش کر رہا ہوں اسے بات فرمائیں ایک بار پورا مجموع محبس کے ہاتھ ساتھ ہاتھ اٹھا کر بولے یا رسول اللہ کہ مالکِ جنت قاسمِ نعمات ہو کر بھی یہ عالمِ رحمات اگر اللہ نے آپ کو ہاتھ دئے گئے تو آقا کے نام پر ہاتھ اٹھا کر بول دیجے سبحان اللہ کہ مالکِ جنت قاسمِ نعمات ہو کر بھی یہ عالمِ رحمات کہ مالکِ جنت مالکِ جنت قاسمِ نعمات ہو کر بھی یہ عالمِ رحمات ہو کر بھی یہ عالمِ رحمات مالکِ جنت کہ ان کے جلوے چاند بھی دیکھیں ان کے تلوے تارے چومیں کہ ان کے جلوے چاند بھی دیکھیں ان کے تلوے تارے چومیں کہ ان کے جلوے چاند بھی دیکھیں ان کے تلوے تارے چومیں ان کے تلوے تارے چومیں کی حورِ سبارِ ج하루 سلام کہ حورِ سبارِ جلو مواتل سلام اللہ علیہ وسلم چاہے آپ بولے نہ بولے لیکن مجھے پورا یقین اپنے اوپر رہتا ہے کہ میں اچھا پڑھ رہا ہوں آپ خاموش بیٹھے رہیے ہیں کوئی بات نہیں الحمدللہ میں بہت کامیاب ہو گیا ہوں ان بزرگوں کے سطحے میں میں پوری نات پڑھ کر کہیں دم لوں گا چاہے آپ بولیں یا نہ بولیں آپ اپنا گھاٹا کر رہے ہیں مجھے تو جتنا نظر آنا مجھے ان لوگوں کو دینا ہے وہ دیں گے اس صبح کو کوئی فکر نہیں لیکن سبحان اللہ نہ بول کر کہ آپ اپنا گھاٹا کر رہے ہیں اس لیے کہ سبحان اللہ اگر آپ بولیں گے تو آپ کو نبویں نیکیوں کے حق دار بن جائیں گے آپ یہ ساجد بھائی کیسٹ بنا رہے ہیں جب آپ کیسٹ میں یہی نات سنیں گے تو پوری عمر جھومیں گے بعد مرنے کے اپنے قبر میں بھی جھومیں گے انشاءاللہ میں اگلا مصر اب شیر پہنچا رہا ہوں سماعت فرمائیں پورا مجمع محبت کے ساتھ اگر یاد ہے تو بول دیگئے سبحان اللہ اور جو جو مدینہ جانا چاہتے ہیں میں ان کے لئے دعا کر رہا ہوں اور اپنے لئے بھی دعا کر رہا ہوں اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی مدینہ پہنچ جائیں گے کہ ان آنکھوں کی پیان سے بجھا دو ان آنکھوں کی پیان سے بجھا دو مجھ کو بھی ایک روز دکھا دو ان آنکھوں کی پیان سے بجھا دو مجھ کو بھی ایک روز دکھا دو ان آنکھوں کی سبحان اللہ سبحان اللہ ان آنکھوں کی پیان سے بجھا دو مجھ کو بھی ایک روز دکھا دو مجھ کو بھی ایک روز دکھا دو کہ مسجد نبوی روزہ انور مسجد نبوی روزہ انور سلاللہ سلاللہ علیہ وسلم اور ادرات آخری بند پیس کراؤں سماعت فرمائیں ان سے بھی آواز موٹی کر دیں کہ تیرے قدموں کے نیچے ہے تیری ملزی کے اوپر ہے کہ تیرے قدموں کے نیچے ہے تیری ملزی کے اوپر ہے کہ تیرے قدموں تیرے قدموں کے نیچے ہے تیری ملزی کے اوپر ہے تیری ملزی کے اوپر ہے کہ میرا نصیبہ میرا مقدر میرا نصیبہ میرا مقدر سلاللہ علیہ وسلم کہ میرا نصیبہ میرا مقدر سلاللہ علیہ وسلم اور ادرات مکتے کا شیر پیش کراؤں دعاوں کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ کرتا رہے گا کرتا رہے گا کرتا رہے گا کہ کرتا رہے گا ان کی غلامی جب تک ہے سیجاد نظام کرتا رہے گا ان کی غلامی جب تک ہے سیجاد نظام جب تک ہے سیجاد نظام کرتا رہے گا ان کی غلامی جب تک ہے سیجاد نظام جب تک ہے سیجاد نظام کہ پڑھتا رہے گا ناتِ سرور پڑھتا رہے گا ناتِ سرور صلی اللہ علیہ وآلہ نارِ تکبیر نارِ رسالت مسلکِ علیہ وآلہ شائرِ سلام جناب سجاد نظام ذکرِ اولیاء اکرام نارِ تکبیر ناتِ سرور سلی اللہ علیہ وآلہ سلی اللہ علیہ وآلہ بھگو کے دل کو آکے بھگو کے دل کو آکے بھگو کے دل کو ہدا کر چلے آکے بھگو کے دل کو ہدا کر چلے گئے ایسے کہے کہ سب کو رلا کر چلے آکے بھگو کے سب کو رلا کر چلے گئے ایسے کہے کہ سب کو آکے بھگو کے دل کو ہدا کر چلے ایسے کہ سب کو را کر چلے ایسے کہ سب کو را کر چلے آکے بھگو کے دل کو ہدا کر چلے آکے بھگو کے دل کو ہدا کر چلے عمرے تمام دین کی عمرے تمام دین کی خدمت میں کاٹ دین کی اپنے کلم سے کفور کی آکے بھگو کے دل کو ہدا کر چلے 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 بھگو کے دل کوnehٹ کو ہدا کر چلے آکے بھگو کے دل کو ہدا کر چلے آکے بھگو کے دل کی ایسے کہ سب کو را کر چلے نارِ تقبیر نارِ رسالت مسرکِ عالی حضرت فیضانِ سلطان الوائزین نارِ تقبیر اور راتی شیر بھی ملائدہ فرمائیں پورا مجمع یہ سوچ کر سبحان اللہ بولے کہ اس سبحان اللہ کا ثواب اللہ تعالی سلطان الوائزین کی روح پاک کو پہنچائے کیونکہ ان کا آپ کو اپر احسان ہے میں شیر پر راؤں ملائدہ فرمائیں ہر فرمائے سے سبحان اللہ کی صدا بلند ہونی چاہیے میں شیر پرس کراؤں پورا مجمع ایڈوانس میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بولتے سبحان اللہ کہ ایسے گئے ہیں کہ سب کو رنا کر سہ دہ گئے ہیں کہ ایلا ایلا نے سہد جس نے بہری کو دے دیا اور پھر جنوس مارگی بھی عدا کیا تہبیر کیسی کیسی یہ تہبیر کیسی کیسی چلا کر چل کر تہبیر کیسی نارے تکبیر نارے رسالت مسلک علی حضرت فخر پہلی فخر پہلی حضرت علامہ سلطان اشرف شاعر ہندوستان سجاد نظامی علماء اہل سنت سجاد آئیہ فرچے charming اینا نے سہد جس نے بہری کو بیتیا اور پھر جنوس مارگی بھی عدا کیا تہبیر کیسے کیسے تہبیر کیسے کیسے چلا کر چلے گئے تیری کیسے کیسے چلا کر چلے گئے ایسے گئے کہ سب کو رنا کر چلے گئے ایسے گئے کہ سب کو رنا کر چلے گئے اور سلطان سلطان اسرق سم بھی سایان شان تھا اور ہر ہر ایک نراز سے جو پہلی کیسے کیسے چلے گئے ایسے گئے کہ سب کو رنا کر چلے گئے ایسے گئے کہ سب کو رنا کر چلے گئے ایسے گئے کہ سب کو رنا کر چلے گئے ایسے گئے کہ سب کو رنا کر چلے گئے اور تیبہ میں مل کے تھنڈے چلے جاؤں آنکھیں بند تیبہ میں مل کے تھنڈے چلے جاؤں آنکھیں بند تیبہ میں مل کے تھنڈے چلے جاؤں آنکھیں بندد سیدھی سانکھ یہ شہید شفا اتنگر کی ہے کلیاں کلی دلوں کی ہوا یہ قدر کی ہے اور ادراہ ابھی جو میرے بھائی اتنی محبتوں سے نواد رہتے ہیں انہی کی جانے سے ایک شیر پیش کراؤں سماتھ فرمائیں کہ او شاکروں زسجدے میں سوے حرم جھکے او شاکروں زسجدے میں سوے حرم جھکے او شاکروں زسجدے میں سوے حرم جھکے اللہ جانتا ہے کنیت کدر کی ہے اللہ جانتا ہے کنیت کدر کی ہے اللہ جانتا ہے کنیت کدر کی ہے